جاتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں پھر جب جادوگر آ گئے تو فیرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلح بھی عطا ہوگا فیرون نے کہا ہاں اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فیرون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگے تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے فیرون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو البتہ فیرونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فیرون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فیرونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھائے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی تو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور بعد وارے لوگوں میں میرا ذکر نیک